بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دلشاد ویلیج ویلوگ تو یار میں ریڈی ہو چکا ہوں میں جا رہا ہوں اپنے دوست کی شادی پر شوج آباد تو شوج آباد جنہوں کو نہیں پتا وہ گوگل کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب میں جا رہا ہوں وہاں تیار ہو کے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹن ہے بہت زبردست ہونے والی ہے یہ چھوڑی چی ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ میں بیٹھ چکا ہوں رکشے پہ رکشے پہ کیوں کہ جا رہا ہوں میرا دوست ایک آ رہا ہے اس کے ساتھ موٹر بائک پہ جاؤں گا تو ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو بھائی صاحب میں ادھر ریڈی شیڈی ہو کے پہنچ چکا ہوں اور یہ لڑکا بھی پہنچ چکا ہے تو ابھی یہ اپنی سیٹنگ وغیرہ کر رہا ہے اور سیٹ بیلٹ لگا رہا ہے تو سٹارٹ کر کے چلتے ہیں سفر کی طرف تو سفر بھائی صاحب ہمارے گھر سے تقریبا 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شجباد اس کی وجہ سے اس جمپ اور یہ ماشاءاللہ روڈ آپ دیکھ رکھتے ہیں بہت ہی جمپ اور ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے ایک گھنٹے کے لگ بگ ٹائم لگ گیا وہاں پہنچنے میں تو اس کی وجہ سے ہم دیر سے پہنچے تو بھائی صاحب یہ مین ریزن ہے ہمارا دیر سے پہنچنے کا جو بھائی دولہ صاحب ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ روڈ کیسا تھا تو ان کے لیے بھی ویڈیو تو بھائی صاحب یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں نے روڈ اسی لیے کیمرے میں کیپچر کیا کہ آپ کو پتا ہو اور میں نے یہ ہلیہ جو بنایا ہوا ہے بھائی صاحب مٹی اٹھ رہی تھی بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے بالوں کو بھی ڈھام لیا اور ماسک بھی لگا لیا تو یہ آپ کو بتائیے گا کہ کیوں اور کیسے تو یہ روڈ پہ ایک ریوڈ بغیرہ کا ہوا تھا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بیڑے بکریاں بہت ہی خوبصورت لگی تو میں نے بھائی صاحب ان کی ویڈیو بھی بنا لی تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں شوجباد کے قریب شوجباد کے قریب یہ بنا ہوا ہے سی پیک یعنی کہ موٹر پہ روڈ بنا ہوا ہے تو یہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا اب پہنچ چکے ہیں ریلویف خاتک پہ شوجباد ریلویف خاتک کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں بھول چکے تھے راستہ تو میں نے ویڈیو بھی بنائی تو بھائی صاحب راستہ بھول چکے تھے میپ بھی لگایا اور میپ کے بعد دولہ صاحب کو کالے وغیرہ بھی کی ان سے اڈریس وغیرہ بھی پوچھا اور پوچھتے کرتے بھی ہم بھائی صاحب وہاں پہنچ گئے تو ہم پہنچے وہاں ہمارے دوست پہ پہلے سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اتنے لیٹ ہوگا ہے بھائی صاحب تو بھائی ہم نے ریزمت آئے یہ ہمارے دولہ صاحب ہے ماشاءاللہ یہ ہیں زہد نمبرتار صاحب یہ تو ماشاءاللہ ہم مل جل رہے ہیں بھائی صاحب یہ وائس میں بعد میں کرنا ہوں اصل میں یار اس ٹیم میں وائس نہیں کر سکتا تھا تو وائس میں بعد میں کی یہ ملاقات اور یہ مل جل کی ہو رہی ہیں تو یہ دوست یار آپ کو پتا ہے جب دوست یار سب مکٹھا ہو جائیں تو آج کل موبائل اور شوشل میڈیا کا دور ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو بھائی صاحب ہم نے ویڈیو بنائی اور ہم نے سلوما بھی بنائے ویڈیوز بھی بنائے اور دولہ صاحب کو بھی ساتھ میں ملایا یہ وقت ہوتا ہے بھائی صاحب یادگار کبھی کبھی آتا ہے تو بھائی صاحب ہم نے ویڈیوز بغیرہ سلوما بغیرہ تو بھائی اس میں تھوڑا سا میں ساؤنڈ لگا دوں گا ویسے میں ایک میوزک یعنی کہ سانگ وغیرہ کوئی چیز نہیں لگانا چاہتا کیونکہ کاپی ٹرٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے نہیں لگایا تو ایک بھائی مجھے کومیٹس کر رہے تھے پہلے کافی بار میں کومیٹس آیا ہے بھائی صاحب آپ بہت زیادہ تیز بولتے ہو تو بھائی صاحب نئی ویڈیوز کی سیریز لے کے آ رہا ہوں بہت زبرد آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو اس سے چینل کو سسکرائب مارو ویڈیو کو لائک کرو اور کومیٹس کرو تو یار نئی سیریز جو آ رہی ہے ویڈیوز کی وہ میں نے سوچ رکھی ہے بہت زبردست اور ویڈیوز جو نہیں آئے اس کے لیے معذرت تو بھائی صاحب تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے جس کی ویڈیو سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پارا تو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اسی چینل